اور وہ باغ ابن قاسم والی کے حوالے سے میئر صاحب جو ہے وہ چلے گئے عدالت میں عدالت کی وجہ سے جو فیصلہ تھا سندھ حکومت کا وہ ہو گیا سسپینٹ اب ایڈی خواجہ صاحب کی رین سٹیٹمنٹ عدالت کی جانب سے سویل صاحب اس کے بعد پھر باغ ابن قاسم والا مسئلہ جس کو سندھ حکومت اپنی طرف سے دے چکی تھی ایک ایک ریل اسٹیٹ بلڈر کو یہ بار بار اس طرح کے فیصلے کرنا باکلاہٹ کا شکار ہونا اور وہ فیصلے سٹرائٹ ڈاؤن ہو جانا یہ الیکشنز کے لیے تو مشکلات پیدا کریں گے ہی کریں گے لیکن سندھ حکومت کی جنرل کریڈی بلیٹی میں بھی سوال اٹھاتے ہیں انہی کا جنرل کریڈی بلیٹی تو کافی عرصے سے سندھ حکومت کی ایکسپوز ہو چکی آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ حکومت پہلے بھی مختلف معاملات کے اندر جو انتظامی معاملات ہیں وہ سندھ کے اندر ترقیاتی منصوبی ہوں وہ کراچی کے اندر صفائی کی بات ہو ایک کمیشن بنا ہوئے وہ پہلے بھی انکوائری کر رہے ہیں وہ پہلے بھی بہت سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی جو سندھ حکومت کی جو کریڈی بلیٹی ہے وہ تو پہلے اس کے اوپر کویسٹن ریز ہوئے ہوئے ہیں لیکن گزشتہ روز میرے خیال میں سندھ حکومت کے لیے پاکستان پیپلز بارٹی کے لیے جو سندھ ہائی کورٹ کے دونوں فیصلے وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے سندھ ہائی کورٹ کے دونوں فیصلوں نے سندھ حکومت کی پاکستان پیپلز بارٹی کی انٹینشن کو اور ان کو جو طریقہ کار ہے گورننس کا اس کو ایکسپوز کر دی ہے ایڈی خاجہ کو بلاخر آپ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بہال ہو گئے ہیں اور جو دستی صاحب کے پوائنٹمنٹ کا طریقہ آپ کا فیصلہ تھا وہ غلط ثابت ہوا آپ کی انٹینشن ٹھیک نہیں تھی آپ نے طریقہ کار کو فالو نہیں کیا تھا الٹی میٹلی آپ کو کرنا پڑا جلد بازیاں تو تھی چونکہ سندھ کے اندر آپ کی شگر ملوں کے جو اندر آپ کے مفادات ہیں ان کی اوپر کاری ضرب لگ رہی تھی ہے ایڈی خاجہ صاحب آپ کو کوپریٹ نہیں کر رہے تھے پولیس کا کیا کام ہے کہ وہ شگر کے ان کی ٹرالییں جو ہے کسی دوسری شگر مل کی طرف جانے سے روکے اور دوسری جو ان کے اپنے دوستوں کی شگر مل ہیں اس طرف ٹریکٹر ٹرالیوں کو رخ کرے تو یہ کام خاجہ صاحب نے کرنے سے انکار کیا تھا دسمبر میں جب انہیں جبری رخصت پر بھیجا گیا تھا اس کے بعد 20 اپریل کو اب زمینی الیکشن ہونے ہیں ٹنڈو آدم کے اندر جام مددلی ہیں جو کہ فنکشنل لیگ سے انہوں نے ریزائن کر کے پاکستان پیپر سپائٹنگ اندر شاملویت زداری صاحب کی خواہش تھی کہ انہیں ہر صورت جیتنا چاہیے وہاں پہ کچھ پولیس کی تبدیلیاں کرنی تھی خاجہ صاحب کرنی رہے تھے ایڈی خاجہ صاحب اب وہ دوبارہ واپس آگئے ہیں دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا بنتا ہے لیکن سندھ حکومت کو اب تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور پہلی مرتبہ راہو صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کراچی کے اندر لوگوں نے ایک دور اس کب ایڈی خاجہ صاحب کو ہٹائے جانے سے متعلق احتجاج کیا تھا بہت بھرپور طریقے سے احتجاج کیا تھا اور سندھ کے اندر پہلی مرتبہ ایسا تھا کہ کسی ایک پروفیشنل آفیسر کو ہٹائے جانے خلاف لوگ باہر سڑکوں پر نکلے اس کے بعد باغ ابن قاسم کے حوالگی سے متعلق بھی جو سندھ حکومت نے جو فیصلہ تھا جو آرڈر تھے وہ موطل کر دیا سندھ حکومت کے یہ بھی بڑا سیٹ بیک ہے آپ کے جو جس طریقے سے آپ گورننس کرتے ہیں جس طریقے سے آپ حکامات جاری کرتے ہیں کہ اگلے الیکشنز بھی وہ بڑے آرام سے جیت جائیں گے ان کو کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوگا نہیں تو ایک ایسی حکومت جس نے واپس الیکشن میں جانا ہو واپس عوام کی عدالت میں جانا ہو وہ اس طرح کے فیصلے کر کے اپنے پاؤ پہ کھل ہارا تو نہیں مارے گی میں ذرا اس پہ باغ ابن قاسم پہ تھوڑی سی بات کر دوں پھر میں آپ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا بہت ویلیڈ پوائنٹ میں ہے اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں اس وقت جب جن کو انہوں نے باغ ابن قاسم دیا ہے وہ جب ان کے پرانے جو ہے قزشتہ قائد کے نام پہ یونیورسٹیوں پہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے اس وقت تو ان کو کبھی کوئی ہے اس وقت تکلیف نہیں ہوئی نا کوئی پرابلم ہوا اس سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا وہ جب کراچی کا بھی کچرا اٹھا رہے تھے اس وقت تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی اس سے وہ بڑی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے ان کی تو اب یہ باغ ابن قاسم پہ ایسا کیا ہو گیا یقینا یہ وہی چائنا کٹنگ کا مائنڈ سیٹ جو ہے میرے خالب وہ آ رہا ہے کہ باغ ابن قاسم کیا جو حشر کرنا چاہ رہے ہوں گے اب وہ تیار ہو گیا ہے میرے خالب بہت اچھے طریقے سے اس کو گرین ری وغیرہ اس کی ساری ریکنسٹرکشن کر کے اس کو بہت اچھا بنا دیا گیا اب ان کو بوں میں پانی آ رہا ہوگا کہ اب کس طرح سے اس پر قابو کیا جائے دوسری جو سندھ گورمنٹ کی بات ہے آج اتفاق سے پاکستان کے اور ایشیا کے کہلے انٹرنیشنل ایک لیڈر کے دور پر بوٹوزاب کی برسی ہے آج چار اپرل جب ان کو پھانسی دی گئی تو میں خود بہت بڑا ان کا فالور رہا ہوں بچپن سے لے گئے جوانی تک بہت زیادہ فینٹسی تھی ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے ان کو پڑا بھی ان کے حوالے سے بھی پڑا انٹرنیشنل نیشنل جون کا ایک پوسچر تھا آج جب ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی صورتحال کو تو یقین کرے دل خون کے انصور ہوتا ہے جو انہوں نے حشر کر کے رہتی ہے دو نعرے انہوں نے لگائے ایک جمہوریت بہترین انتقام ہے اور دوسرا جو چلتا ہے کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جمہوریت کو فروغ دے کے چاہتے ہیں کہ انتقام لیں ان قوتوں سے جو جمہوریت دشمن ہیں اور لوگوں کے جو عوام کی جو ہوتے پیپل آف دا گورنمنٹ فار دا گورنمنٹ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل تو یہ وہ اس وجہ سے نعرے لگا رہے ہیں لیکن یہ تو کوئی اور قسم یہ جمہوریت سے انتقام لینا نے شروع کر دیا اب جب ہر گھر سے بھٹو نکلے گا نعرہ جب میں سوچتا ہوں تو پنجاب میں پیوز بارڈی کی جو صورتحال ہے انہوں نے بھٹو کو ہر گھر سے نکال دیا پنجاب میں بھٹو نہیں رہا یعنی آپ نے اس کو کوئیسٹ کر دیا اب سندھ میں میرا خیال ہے ہر گھر سے بھٹو کو نکال لیں کی تیاری ہو رہی ہے ہم کچھ اور سمجھتے رہے یہ کچھ اور کرتے رہے انتہائی بری حالت ہے ہم پنجاب کی کنٹینوٹی پر بات کرتے ہیں نو سال ہو گئے انہوں نے کچھ پنجاب میں جو چیزیں بہتر ہونے چاہیے کلس کے نظام کے حوالے دوسرے بہتر ہیں یہی حال سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی نو سال ہو گئے انہوں نے بھی اللہ کے فضل سے ایک قدم آگے کی طرف نہیں بڑھایا جس میں ہم جمہوریت کی بات کر سکے جس میں ہم بہتر گورننس کی بات کر سکے سندھ میں زیادہ برا حال ہے پنجاب میں تو پھر بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کسی ایک شہر میں ترقی نظر آتی ہے اب سندھ میں تو وہ بھی نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا جو کونسیپ دنیا میں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے کونسیپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جب اس کو امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ان سٹینڈرز پر امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں جو اس کے لیے چاہیے نہ ہمارے پاس وہ ہیومن ریسورس ہے نہ وہ ٹریننگ ہے نہ ہماری نیت اس طرح کی ہوتی ہے ہم صرف ایک گمکس کرتے ہیں یہ کاسمیٹکس کرتے ہیں کہ یہ موٹر وے بن گئی یہ میٹرو بن گئی یہ ہم نے یہاں پہ نظام لے آئے انٹرنیشنل جو آپ کہہ لے کہ نادرہ کا جیسے آپ کا ہے اس کے اپنے مسائل ہیں ابھی ایلیکشن کرنے کے لیے سٹوری شاید کریں گے تو یہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں ہم اس کی ایکزیکیوشن میں امپلیمنٹیشن میں لوگ اڈاپٹیشن ہو موڈل ہم لیں دنیا بھر کے صفائی کا موڈل لیں جو بھی لیں لیکن ہم جب امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو اس طرح سے نہ ٹرین کر پاتے ہیں نہ ان سے وہ کام لے پاتے ہیں نہ ہم خود اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ چیکس ان بیلنسز نہیں ہوتے چیکس ان بیلنسز کے اندر یہ ہوتے کہ آپ خود ہی کوئی کام کرتے ہیں اسی کو چیک کر لیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے اسی طرح کی ایک سٹوری اگلے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے